اسلام علیکم جی میرے پاکستان کے مہمو راشد اکھرم اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج اہم پوائنٹ تھے میں نے تین پوائنٹ ایسا نکالے تھے جن پر بات کر رہے ہیں لیکن ایک پوائنٹ اور بھی آیا وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے سب سے پہلے براد سعید نے اس کیاوز کی صورت کے اندر ایک اہم بیان دیا ہے وہ بیان کیا ہے اس کا لبے لواب کیا ہے اس میں انہوں نے خاص باتیں کیا کیا ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے دوسرا یہ ہے کہ نون لی کا جو پروپیگنڈا ہے وہ بے نقاب ہو چکا ہے وہ مسلسل ایک لمبے عرصے سے نو مائی کے بعد ایک مسلسل پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ کس طرح باگستان تحریک انصاف اور پاک فوج آمنے سامنے آئے اور رہے تو اس حوالے سے ان کا یہ پروپیگنڈا جو ہے وہ بے نقاب ہوئے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے تیسرا یہ ہے کہ ایران کے ایٹمی دھماکوں کے حوالے سے کس نے سب سے پہلے یہ بات کی کس نے یہ محسوس کیا اور کس نے یہ پوری دنیا کے اندر خبر جو ہے وہ پہلائی کہ ایٹمی دھماکے کیے گئے ہیں اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے تیسرا یہ ہے کہ پاکستان جو سواری پشتون تھا فس مومنٹ ہے پی ٹی ایم اس کے حوالے سے اس کو قلعدم جماعت ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے ہمارے جو وزیر اطلاعات ہیں اتاولہ تارٹ انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی اس پر انہوں نے بات کی تو وہ بھی تمام کی تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہے وہ اس وقت شدید غصے میں ہیں اس ساری کی ساری سیچویشن کے اندر ٹین سے جو معاملات ہیں اس کے اندر مراد سعید نے ایک ٹویٹ کیا ہے ٹویٹ کا لبے لباب آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس کے اندر وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ اور بھی بہت سی انہوں نے بات کی لیکن جو مین مین پوائنٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھ سے منصوبہ شخص اس بات پر گواہ ہے کہ عمران خان کا نظریہ اور اس کی قوم میری زندگی میں ہر رشتے سے مقدم ہے جسے مجھے یہ یقین ہو گیا کہ پارٹی قیادت نے عمران خان سے غدداری کی ہے آپ مجھے ہر لیاز ہر مروض سے آزاد پائیں گے مگر اس دن تک مجھے اور آپ کو اپنا ذہن تمام انکانات کے لیے کھلا رکھنا ہے بدگمانی ایک گھن ہے اور گھن جو ہے وہ کھا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ اس وقت جتنی بھی کیا سرائی ہیں تمام معاملات ہیں آپ کو ان سے اجتناب کرنا چاہیے آپ کو انتظار کرنا چاہیے جس طرح تمام لوگ کہہ رہے ہیں کہ باری پیٹھا ہے کہ موقف کا انتظار کرنا چاہیے ان کا موقف کیا ہوگا اس کے بعد اس پر مزید جو ہے وہ بات کریں گے انہوں نے مزید لکھا ہے کہ اپنی سوچ کو بدگمانی کے سائے سے محفوظ رکھنا ہے اور این ممکن ہے یہ ہمارے خیلہ بطور ہتھیار استعمال ہو رہی ہو میں جانتا ہوں کہ تیشدہ حکمت عملی اور خان صاحب کے واضح ہدایات پر عمل نہیں ہوا مگر میں فیل وقت اسے غفلت گردان ہوں گا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی عمران خان نہیں ہے ہم عمران خان بننے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں اور اس کوشش میں ہم کتانیوں کے مرتقب ہوں گے ان کتانیوں کی قیمت کا اندازہ رکھتے ہوئے ذمہ داری کا مظاہرہ لازمی ہے مگر یہ بھی اللہ کی اپنے بندوں کو دی گئی ایک تسلیح ہے کہ کیا خبر جو ہمیں لگتا ہو کہ ہمارے لیے بری ہے کہ اس کے اندر کچھ اچھائی ہو تو اس لیے مراد صحیح کی یہ تمام کی تمام باتیں انہوں نے کہا کہ میں آٹھ اکتوبر کے اعتجاج کے اندر آنا چاہتا تھا میں نے بڑی کوشش کی لیکن خان صاحب کی ہدایات تھی کہ تم نے نہیں آنا تو میں نہیں آیا تو اس وجہ سے اس ساری سچویشن کے اندر مراد صحیح کا یہ ٹویٹ آنا اور پھر انہوں نے اس کو غفلت گرداننا اس کا مطلب ہے کہیں نہ کوئی کچھ نہ کچھ بات ضرور ہے خان صاحب کی بھی کہیں نہ ہدایات ہو سکتے ہیں تو اس لیے انہوں نے اپنے کارگنان کو اپنے ووٹرز کو جو عمران خان کے چاندنے والے ہیں ان کو پسند کرنے والے ہیں ان کو ایک پیغام ضرور دیا ہے کہ آپ لوگ صبر کا مساہرہ کریں تعمل کا مساہرہ کریں جب تک عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوئی اپنا واضح موقف نہیں دیتے تک تک آپ اپنی جو قیاد سرائیاں ہیں ان کا نہ کریں جس سے یہ ازاری سے بات ہے جو حکومت ہے یا وہ مخالف جماعتیں ہیں ان کو موقع ملے اور وہ اس ساری کی ساری سچویشن سے فائدہ اٹھا سکیں دوسرے نمبر پر یہ بات کریں گے کہ نون لی کا جو پروپیگنڈ ہے وہ کیسے بے نکاب ہوئے اس کی جو فوٹیجز ہیں پاکستان آرمی اور پاکستان کی عوام آمنے سامنے آئے تو انہوں نے جس طرح ان سے محبت کا اظہار کیا متعدد ویڈیوز کے اندر یہ سنا گیا اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح صفائیوں کے ساتھ ہمارے جو کارکنان تھے جو پاکستان تحریک انصاف کے انہوں نے ان کے ساتھ سیلفیاں بنائیں انہوں نے ان کو کہا کہ آپ سے ہم محبت کرتے ہیں آپ ہماری فوج ہیں آپ ہمارے راستے سے ہٹ جائیں ہمارے آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ایک مسلسل پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو کارکنان ہیں یا قیادت ہے یا دیگر لوگ جو ہیں وہ پاکستان فوج سے نفرت کرتے ہیں تو یہ پاکستان مسلم لنگ نون ایک مسلسل لمبے عرصے سے ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی تھی ہاں کچھ مقصود سلکوں کے خلاف شکایت بھی ہو سکتی ہے کہتے ہیں کہ جہاں پر ایک گھر کے اندر تو برطنوں کی آواز تو آتی ہے تو اگر اطلاف کے رائے ضرور ہو سکتا ہے شکایت ضرور ہو سکتی ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں جس طرح مریم بی بی بار بار کہتے ہیں جو دہشت گرد ہیں عظمہ بخاری وزیر اطلاع پنجاب ہے وہ کہتے ہیں دہشت گرد ہیں وہ تمام کے تمام لوگوں کو دہشت گرد کہتے ہیں تو اس لیے میں آپ کو ویشول دکھاتا ہوں اس کے اندر جس طرح سے یہ میری تمام کی تمام وہ سارا انالیسس ہے میں نے جس طرح ان کو دیکھا اور پھر اس پر میں نے سینئر لوگوں سے بھی بات کی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جس طرح سے اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں شاید اس طرح کوئی اور نہیں کرتا لیکن ان کو بار بار ایک ہی بات کی جاتی ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ پاکستان فوج کے خلاف ہیں پاکستان کی سالیت کے خلاف ہیں تو آپ ان فوٹیجز سے وہ ایک ایسا موقع تھا کچھ بھی ہو سکتا تھا پاکستان تحریک انصاف کے اگر فوج کے خلاف نفرد ہوتی تو یقین جانے وہ شاید وہ آمنے سامنے آ جاتے لیکن وہ جب انہوں نے دیکھا کہ تمام معاملات ہیں انہوں نے ان سے محبت کا اظہار کیا سیلفیاں بنائیں ان کو دعائیں دیں ان کو کہا کہ آپ ہماری فوج ہیں آپ ہمارے لیے کھڑے ہیں آپ ہمارے ہیرو ہیں آپ ہمارے راستے سے آ جائیں تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کس طرح سے جو اپنی پاکستان آرمی سے محبت کرتی ہے دوسرا یہ جو ہماری مسلم لگنون ہے وہ بار بار ایک پروفیکنڈا کرتی ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف اور آرمی جو ہے یہ بالکل ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں حوالے سے باتیں آ رہی ہیں کہ دنیا کی آٹمی اور مسلم دنیا کی دوسری آٹمی طاقت بن گئی ہے سب سے پہلے اس کی خبر آئی تقریباً آٹھ ہی تاریخ کو یہ خبر آئی کہ انہوں نے کہیں دھماکے کی ہیں اور اس کے بعد میں اس حوالے سے میں کوئی ویڈیو نہیں بنا رہا تھا کیونکہ اس حوالے سے میرے پاس کوئی انفرمیشن نہیں تھی لیکن پھر میں نے جب انٹرنیشنل میڈیا پڑھا اور دیگر سے وہاں سے مجھے کچھ خبریں آئیں تو میں نے سوچا وہ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ ایران نے ایٹمی دھماکوں کے حوالے سے آرمینیہ میں زلزلے کے جو جھٹکے ہیں وہ محسوس کیے گئے اور زلزلہ سٹیشن کے ماہرین نے ایران میں آنے والے زلزلے کو ریکارڈ کیا زلزلہ ایران کے اندر آیا تھا لیکن جو آرمینیائی جو وہاں پر زلزلے کو مارکتے ہیں وہاں کے سٹیشنز ہیں انہوں نے اس ساری کی ساری سوچویشن جو تھی اس کو انڈسٹینڈ کیا اس کا اندازہ لگایا کہ کہیں یہ وہ جھٹکوں سے زیادہ ان کی شدت ہے کہیں یہ ایک جگہ سے بہت زیادہ شدت محسوس ہوئی ہے کچھ آرمینیائی محقرقین کے مطابق زلزلے کے دباؤ کی لہر کو زلزلے کے بجائے دماکے سے تشبیح دی گئی ہے اور کہا گیا کہ اسے ایٹمی بم کے ممکنہ تجربے پر قیاس کیا جا سکتا ہے یعنی کہ اس حوالے سے ابھی قیاس آرائیاں ہیں کوئی مصدقہ تفصیلات نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ ایران اس حوالے سے کوشش بھی کر رہے اور وہ مصدقہ سل کوشش کر رہے جس کے وجہ سے ان کے اوپر پابندیاں بھی لگی ہوئے ہیں اور ایران اور امریکہ کے اسے وجہ سے تعلقات بھی مزید کے مزید خراب ہوتے جارہے ہیں تو یہ وہ ساری صورتحال ہے لیکن اس حوالے سے ساری تفصیلات دنیا کے سامنے رکھی ہیں اور اس کے بعد یہ کیا اثر آئیاں پوری دنیا کے اردر پھیلنے لگی کہ کہیں جو ایران ہیں اس نے ایٹمی دھماکے کی ہیں اب چوتھے نمبر پر یہ بات کر رہی ہے کہ پشتون تحفظ مومنٹ 11 اکٹوبر کو اپنا جو ہے وہ ایک جرگا کرنے جا رہے ہیں پشتون جرگا کرنے جا رہے ہیں لیکن اس حوالے سے کچھ خبریں آ رہی تھی کہ وہاں پر جو کپک کی پولیس ہے اس نے دھاوہ بھی بولا وہاں پر انہوں نے توڑ بھوڑ کی اور وہاں پر انہوں نے کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا ان کی کیمپس بھی جلا گئے گئے لیکن آج اب پاکستان کے جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں ہمارے اتاولاد جو اتاولاد تارد صاحب انہوں نے کہا کہ کالعدم تنظیموں کے ساتھ ان کے روابط سامنے آئے ہیں اور اس کے بعد ان کی جو یہ بیرونی پروفیکنڈے کے تحت یہ تمام کی تمام صورتیال جو ہے اس کو مدہ نظر رکھتے ہوئے ہم نے پی ٹی ایم کو ایک کالعدم جماعت کرا دیا ہے تو یہ کوئی بھی ان سے کوئی بھی محبت کا اظہار کرے کوئی بھی اس طرح کی معاملات ہوں اس کو ہم غیر قانونی مانتے ہیں غلط مانتے ہیں تو اس لیے ہم پی ٹی ایم کو پشتون تحفظ مومنٹ کو ہم جو ہے وہ کالعدم جماعت کرا دے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ حکومت جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن یہاں پر بہنچ سے سوالات ہیں کہ پشتون تحفظ مومنٹ والوں سے بھی اور حکومت سے بھی پہلے جو میں پشتون تحفظ مومنٹ والوں سے کچھ سوالات کرتا ہوں کہ جب آپ ایک طرف نعرہ لگاتے ہیں کہ آپ پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر رہ کر اپنے حقوق مانتے ہیں آپ پاکستان کی عدارتوں سے حقوق مانتے ہیں آپ پاکستان کے آئین کو بھی مانتے ہیں لیکن پھر آپ کے ہر جلسے کے اندر آپ کے ہر احتیاج کے اندر جو افوانستان کا جھنڈا کیا کر رہا ہوتا ہے اور آپ پاکستان دہشت گھر کے نعرے لگاتے ہیں آپ پاکستان آرمی کو گالیاں نکالتے ہیں آپ مقصود حلقوں کو گالیاں دیں لیکن آپ ہر اس سپاہی کو بھی گالی دیتے ہیں جو آپ کے حفاظت کے لیے کھڑا ہوتا ہے یعنی کہ آپ کہتے ہیں جو پکٹ آپ کے گھر کے پاس لگی ہے آپ کے حفاظت کے لیے لگی ہے وہ نہ لگے تو اس سے یہ لگتا ہے کہ پھر آپ تو پاکستان کے خلاف ہوئے آپ پاکستان کے حق میں نہ ہوئے تو اس لیے اگر تو آپ آپ کے دل میں پاکستانیت ہے تو پھر آپ ان لوگوں کو منع کریں جو آپ کے احتیاج کے اندر آپ پشتون تحفظ مومنٹ کا ذکر کرتے ہیں ٹھیک ہے میں بھی اس بات کو مانتا ہوں میں نے متعدد ویڈیوز بنائی ہیں کہ جو پشتون تحفظ مومنٹ ہے ان کے حقوق جو پشتون ہے ان کے حقوق اگر ان کے سلب کیے جاتے ہیں تو ان کو دینے چاہیے ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے لیکن اگر دوسری جانے باہت پاکستان کو گالی دیں پاکستان کے اداروں کو گالی دیں جب پاکستان کے ان لوگوں کو گالی دیں جن کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے آپ کا کتا بھی غائب ہو جاتا ہے تو آپ پاکستان آرمی پر ڈال دیتے ہیں آپ کے گھر کے باہر آکے کوئی ویسے دروازہ کھٹکتا دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ رات کو پاکستان کی ایجنزی آگیا ہے یعنی کہ آپ کے دل کے اندر آپ کے ذہنوں کے اندر اتنا بگز بڑھ گیا ہے آپ اتنی نفرت کر رہے ہیں تو پھر زاری سے بات ہے اگر آپ کسی سے نفرت کریں تو پھر وہاں سے بھی آپ کو نفرت کا ہی جواب آئے گا تو اس لیے آپ کو بھی شاہیے کہ اگر آپ پاکستان کے قانون کو پاکستان کے آئین کو اور پاکستان سے محبت اور پاکستانیت آپ کے دل میں ہے تو پھر آپ پاکستان کا جھنڈا اٹھائیں نہ کہ پاکستان کے جھنڈے کو جلائیں آپ نے صفحان خانوں پر بھی حملہ کیا آپ نے لوگوں کو گالیاں بھی دیں آپ نے پاکستانیوں کو مارا بھی تو اس سے لگتا ہے کہ آپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ کرنے دیں آپ کچھ نہ کریں آپ کی ذاتی دشمنی کے اندر اگر کچھ ہوتا ہے آپ کی ذاتی انار کی وجہ سے آپ ایک دوسرے کا قتل کرتے ہیں تو وہ بھی آپ ایجنسیوں کو پر ڈال دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو تخریب کار ہیں وہ تخریب کاری کرتے ہیں آپ کے نزی کے تخریب کار ٹھیک ہے دہشنگرڈ ٹھیک ہے پاکستان آدمی آپ کے تحفظ کے لیے کچھ کرتی ہے تو وہ خلط ہے تو اس لیے آپ بھی سوچنا چاہیے دوسرا یہ کہ جو وسر اطلاعات ہیں انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں زاری سے بات ان کو ثبوت پاکستانیوں کے سامنے رکھنے چاہیے ان پشتونوں کے سامنے رکھنے چاہیے جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں کہ بھائی آیا کہ یہ پاکستان مخالف چل رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ان پشتونوں کے سامنے تمام کی تمام تفصیلات جو ہیں وہ سامنے رکھیں ثبوت سامنے رکھیں ایسی کوئی کالز ہیں ایسے کوئی پیسوں کی ٹرانسفر انہوں نے ٹرانسفر ایک دوسرے سے کی ہیں تو اس کے بھی ثبوت آپ پشتونوں کے سامنے رکھیں جو اس جرگے کے اندر بھی جانا چاہتے ہیں جو اس پیٹیم کو سپورٹ بھی کرتے ہیں جو پاکستان کے مخالف نعرے بھی ان کے کہنے پر لگاتے ہیں تو آپ ان کے سامنے تمام گرمان ثبوت رکھیں تاکہ ان کو بھی بتاؤ اور آپ کو بھی بتاؤ کہ بھائی پاکستانی جو ہیں وہ غلط ایک راستے پر چل رہے ہیں تو اس لیے تمام کے تمام اداروں کو تمام قانون حافظ کرنے والے اداروں کو اور سب کو اس پر سوچنا چاہیے کیونکہ کسی کے اندر نفرت اس طرح پیدا کرنا یہ انتہائی وہ ظلم ہے جو کسی بھی ملک کے ساتھ اس کے اپنے لوگ کر رہے ہوں تو اس لیے ہمیں بھینگا پاکستانی یہ تمام کی تمام صورتحال کو سوچنا چاہیے سمجھنا چاہیے ہمارا اچھا اور گرا راستہ کیا ہے اگر تو ثبوت ہیں تفصیلات ہیں تو پاکستانیوں کے سامنے رکھیں اگر نہیں ہے تو آپ کسی کو یوں ایک پیفر کے نوٹ پہ ان کو دہشت گھن کرا دینا یہی میرے خیال سے نفرت پیدا کرے گا نفرت جب پیدا ہونے لگتی ہے تو پھر زاری سے بات ہے وہ ایک جسم جو ہوتا ہے وہ کمزور ہونے لگتا ہے کہ میرے اگر جسم میں کہیں زخم ہوگا تو زاری سے بات ہے میں تندرس نہیں ہوں گا اسی طرح پاکستان بھی ایک جسم ہے اگر اس کا کوئی ایک حصہ وہاں پر نانسافی ہے ظلم ہے بربیت ہے بات کو حل کرنا ہوگا علام یو ناصر اپنے خیال رکھیں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری بھی حوصلہ آفزائی اور میں آقلی ویڈیوز بناتا ہوں علام یو ناصر